بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں سے ضرور ملے ہوں گے جو بہت زیادہ حاضر جواب ہیں بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں جن کا دماغ بڑی تیزی سے چلتا ہے اور وہ چیزوں کو بڑی جلدی سمجھ لیتے ہیں اور ان کے بعد ہر سوال کا جواب ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر آپ یقیناً سوچتے ہوں گے کہ کاش آپ کا دماغ بھی اتنا ہی تیز ہو یا آپ بھی اتنے ہی ذہین اور حاضر دماغ ہوں اب میں یہ تو نہیں جانتی کہ آپ کتنے ذہین ہیں یا آپ کا دماغ کتنا تیز چلتا ہے لیکن میں آپ کو اس بات کا یقین دلا سکتی ہوں کہ اس ویڈیو میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنے کے بعد آپ اپنے دماغ کی صلاحیتوں کو دس گناہ تک پڑھا سکتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ آپ کو تیز دماغ کی ضرورت کیوں ہے اگر آپ کا دماغ تیز ہوگا شارپ ہوگا تو کوئی آپ کو دعا نہیں سکے گا آپ لوگوں کی چلاکیوں کو آسانی سے سمجھ جائیں گے آپ زیادہ حاضر جواب ہو جائیں گے کسی کے ساتھ بحث کے دوران باتیں تیزی سے آپ کے دماغ میں آنے لگ جائیں گی بعد میں آپ کو یہ سوچ کر پشتاوا نہیں ہوگا کہ کاش یہ بات میرے دماغ میں اس ٹائم آ جاتی اور اس کے علاوہ اگر آپ اچھے سٹوڈن ہیں تو یہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ایک تیز دماغ آپ کے لئے کس قدر کام آ سکتا ہے کسی بندے کی ذہانت کو مابنے کے لئے آئیکیو لیول کا استعمال کیا جاتا ہے ایلبرٹ آئینسٹائن کا آئیکیو لیول 160 تھا سر آئیزک نیوٹن کا آئیکیو لیول 162 اور ایلون مسک کا آئیکیو لیول 165 اور ایک ایوریج انسان کا آئیکیو لیول جو ہوتا ہے وہ 85 to 110 کے دلمیان ہوتا ہے ہاں جی تو ورلڈیٹر ڈاٹ انفو کی ریپورٹ کے مطابق دنیا بر کی 109 ملکوں میں سے سنگاپور جو ہے وہ top of the list ہے اور جو پاکستان ہے وہ 82 آئیکیو لیول کے ساتھ 72 نمبر پر ہے کافی لو ہے لیکن ہم اسے بڑھا سکتے ہیں اگر ہم سب اپنے آئیکیو لیول پر فوکس کریں تو یہ بڑھ سکتا ہے لیکن اب بات آ جاتی ہے کہ یہ آئیکیو لیول ہوتا گیا آئیکیو انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہوتا ہے یہ ایک نمبر ہوتا ہے جو کہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ کا انٹیلیجنٹ لیول کتنا ہے انٹیلیجنٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا یاد رکھ سکتے ہیں بلکہ اس میں اصل میں انٹیلیجنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کتنا نئی انفرمیشن کو سیکھ سکتے ہیں پلس اس انفرمیشن کو اپنے دماغ میں ہولٹ کر کے اس انفرمیشن کو یوز کر کے پرابلمز کو سولف کر سکتے ہیں اب بات آ جاتی ہے کہ آئیکیو کا ٹیسٹ کیا ہے آئی کیو ٹیسٹ کا ایک فرمولا ہے جو کہ ہم لوگ نہیں فائنڈ کر سکتے اس کے لیے ماہرین ہوتے ہیں آئی کیو ٹیسٹ کا میں فرمولا آپ کو شیئر کر دیتی ہوں ایم اے آور سی اے ملٹیپلائی ہنڈر لیکن یہ ہے کہ یہ عام بندہ نہیں فائنڈ کر سکتا اس کو فائنڈ کرنے کے لیے ایک ماہر کا ہونا ضروری ہے اب مین امپورڈن بات آ جاتی ہے جو کہ ہے کہ ہم اپنے آئی کیو لیور کو بڑھائیں کیسے اپنے مائنڈ کو کیس طرح سے بڑھائیں اس کے لیے کچھ ایکسرسائزز ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ آپ نے غور سے ویڈیو کو دیکھنا ہے انشاءاللہ یہ دیکھنے کے بعد آپ کا آئی کیو لیول انشاءاللہ ضرور بڑھے گا چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائزز کے سب سے پہلے آ جاتی ہے برین مسلز ایکسرسائزز جب برین مسلز ایکسرسائزز نہیں ہوتی تو بہت سے نیورونز ہوتے ہیں ان کے کنیکشن کمزور پڑ جاتی ہیں اور برین کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے بات آ جاتی ہے کہ آئی کیو جو ہے وہ فکس نہیں ہوتا ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے لیکن آپ اس کو فوراں سے آپ لوگ نہیں بڑھا سکتے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ باڈی کے مسلز کو مضبوط کرنے کے لیے روٹین سے جم جانا پڑتا ہے اسی طرح مائنڈ کے مسلز کو مضبوط کرنے کے لیے روٹین سے آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے فگر کاؤنٹنگ ایکسرسائز جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس میں فائن کرنا ہے کہ اس پکچر کے اندر کتنے ٹرائنگل ہے اس طرح کی ڈیفرنٹ قسم کے آپ ایکسرسائز جب ڈیلی روٹین میں کریں گے تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ سٹک نہیں ہوگا آپ کا مائنڈ ورکنگ میں رہے گا اور اس کے آپ کا دماغ جو ہے وہ کھولے گا سیکنڈلی آ جاتی ہے ملٹی کلر ٹیکس جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اب یہ ڈیفرنٹ کلرز کو ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ لکھا گیا اب سب سے فرسٹ پر آگیا ہے اورنج ہے اس کو بلو کلر کے ساتھ لکھا گیا آپ نے اورنج نہیں پڑنا بلکہ جس کلر کے ساتھ لکھا ہے وہ پڑنا ہے یہ بہت ہی اچھی ایکسرسائز ہے اس کو آپ دن میں پندرہ سے بیس دفعہ ضرور ٹرائے کریں اس سے آپ کے مائنڈ کی صلاحیت اپنی اچھی میموریز کو سوچیں یا کہیں آپ اچھی جگہ پہ گئے ہیں اس کو آپ تصور کریں سوچیں یہ سوچنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے یہ بہت جلدی برین کو ایکسپینڈ کرتی ہے پین آ جاتا ہے ہینڈ گیسچز جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ نے ہینڈ کے ساتھ اپنے ایکسرسائز کرنی ہے ایک ہاتھ کو آپ پہلے اس طرح سے فولڈ کریں دن فنگرز کے ساتھ آپ اس طرح کریں یہ برین کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے ان کا بہت زیادہ تو اس طرح جو جو میں نے آپ کو ایکسرسائزز بتائی ہیں ان کو آپ ڈیلی روٹین میں اپلائے کریں انشاءاللہ اس سے آپ کے مائن پہ ضرور فرق پڑے گا اور اچھی اچھی چیزوں کے بارے میں سوچا کریں پوزیٹیو تھنکنگ رکھا کریں جب آپ پوزیٹیو تھنکنگ کریں گے تو آپ کے ساتھ پوزیٹیو ہوگا جب آپ نیگٹیو تھنکنگ کریں گے تو آپ کے ساتھ نیگٹیو ہوں گا یہ نیچر کا ایک اصول ہے میں نے باتیں آپ کو ویڈیو میں بتائی ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ باتیں ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس کو ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں اور ان کو فالو کریں اور مین امپورٹنٹ بات کے نئی چیزوں کے بارے میں سوچا کریں زندگی میں کچھ نیا کیا کریں ہر روز کچھ نیا کرنے کی کوشش کیا کریں اس سے دماغ میں بہت زیادہ حیرت انگیز چینجز آتی ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو ذرا ذرا سے بھی اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں پلیز اور جو